شکر بچوں آج ہم جس وشے کو لے رہے ہیں اس کا نام ہے سرب نام پہلے کاکشہ میں ہم نے پڑھا تھا سنگیہ سبد کو اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کن کن کے ناموں کو سنگیہ کہتے ہیں پروتوں کے نام آئے تھے پسٹکوں کے نام آئے تھے ان سبد کے جو نام ہوتے ہیں کسی بھی انسان کا نام ہوتا ہے کسی بھی جانور کی جو جاتی ہوتی ہے اسے جس نام سے بلاتے ہیں وہ نام جو ہوتا وہ سنگیہ ہوتا ہے لیکن ہم شدیو سنگیہ سبد کا پریوگ نہیں کر سکتے جب شدیو سنگیہ سبد کا پریوگ نہیں کر سکتے تو کس کا پریوگ کیا جائے تو ہم لوگ اس جگہیں سرو نام کا پریوگ کرتے ہیں تو اب سرو نام سبد کیا ہے کیسے بنا ہے تو آئے دیکھتے ہیں سرو نام سبد کا ارث سرو نام سبد بنا ہے دو سبدوں کو ملا کر سرو پلس نام سرو کا مطلب ہوتا سب اور نام کا مطلب ہوتا سنگیہ ارثارت سب کا نام یعنی جو بھی نام ہوگا اس نام کی جگہ جو کام آئے گا وہ سرو نام کہلائے گا تو آپ پریوگ سا دیکھیں سنگیہ کے اسطان پر پریوگت ہونے والے ارثارت سنگیہ کے اسطان پر کام آنے والے جو شبد ہوتے ہیں وہ شبد سرو نام کہلاتے ہیں اسے اس سے سمجھیں ایک ادھان دیا ہوا ہے جیسے آپ کے سامنے لکھا ہے مہن گھر جا رہا ہے وہ گھر جا کر کھانا کھائے گا تو کسی نے کوئی بات بتائی کہ مہن گھر جا رہا ہے اب اس مہن سبد کی جگہ واپس اس نے مہن نہیں لکھا کہ مہن گھر جا کر کھانا کھائے گا اس نے کیا لکھا وہ سبد لکھا تو مہن گھر جا رہا ہے وہ گھر جا کر کھانا کھائے گا ارثارت مہن سبد کی جگہ کون سا سبد کام آ گیا وہ سبد کام آ گیا یعنی وہ سبد اس واقعے میں کس کی جگہ آیا مہن کی جگہ آیا اس لئے اوپر جو لکھا ہوا ہے کہ سنگیہ کے اسطان پر کام آنے والے جو سبد ہوتے ہیں وہ سبد سرو نام سبد کہلاتے ہیں اب ہم سرو نام کی بھیدوں کے بارے میں پڑھیں گے سرو نام کی چھ بھید ہیں کون کون سے ہیں پہلا بھید ہے پوروش واشا کے سرو نام دوسرا نجو واشا کے سرو نام تیسرا نشچے واشا کے سرو نام چوتھا نشچے واشا کے سرو نام پانچوہ ہے سمبند واشا کے سرو نام اور چھٹا ہے پرشن واشا کے سرو نام اب ہم سب سے پہلے پوروش واشا کے سرو نام کے بارے میں پڑھیں گے نمبر ایک ہے پوروش واشا کے سرو نام جس سرو نام کا پریوگ پوروش ورشتری دونوں کے لیے کیا جاتا ہے اسے پوروش ورشتری کے سرو نام کہتے ہیں اب آپ سوچتے ہوں گے کہ پوروش ورشتری کے لیے کیسے پریوگت ہوتا ہے جیسے مان لیجیے موہن ہے پہلے میں نے بتایا تھا مان لیجیے موہن کی جگہ کوئی لڑکی کا نام آگیا ہے ریما ریما نام آیا کہ ریما ہے وہاں پڑ رہی ہے ریما پڑ رہی ہے پھر اسی واقعے کو جب ہم اور آگے بڑھائیں گے اور آگے لکھیں گے ریما پڑ رہی ہے وہاں کھیلنے جائے گی تو مطلب کیا ہو گیا ریما کی جگہ سبد کام آ گیا ویسے بھی ہم لوگ اس کے اور بھیدوں کو دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بھی پوروش ورشتری کے سرو نام کے تین بھید کر رکھے ہیں پہلا بھید ہے اتم پوروش دوسرا مدیم پوروش اور تیسرا انیہ پوروش اب اتم پوروش کیا ہوتا ہے کہنے والا کہنے والا کیسے جیسے میں آپ کو ابھی پڑھا رہا ہوں نا تو میں بچوں کو ہندی پڑھا رہا ہوں مدیم پوروش کون ہوگا بچے سارے سن رہے ہیں تو میں کہوں گا تم مجھ سے پڑھ رہے ہو تو تم آ گیا مدیم پوروش میں آ گیا اتم پوروش تو میں بھی آ گیا تم بھی آ گیا جس سرو نام کا پریوگ جس کے وشے میں کچھ کہا جاتا ہے پھر ہم کہتے ہیں وہ کھیل رہا ہے وہ پڑھ نہیں رہا وہ کھیل رہا ہے یعنی کوئی بہار آپ لوگ تو پڑھ رہے ہیں لیکن بہار کوئی لڑکا ہے وہ کھیل رہا ہے تو آپ لوگ کیا سوچو گے ارے میں تو پڑھ رہا ہوں اور وہ کیا کر رہا ہے کھیل رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہو گیا اس کا مطلب ہو گیا کہ جس کے بارے میں بات کی جاتی ہے آپ نے دوسرے کے بارے میں بات کہی تو وہ ہو گیا یعنی وہ ہونا سجیو چاہیے چاہیے استری ہو چاہیے پوروش ہو ان کے بارے میں ہم بات کر سکتے ہیں ایک ادھان نیچے بھی لکھا ہوا ہے رام کھیل رہا ہے پھر کیا ہوا وہ کھیلتے کھیلتے کیا ہو گیا تھک گیا تو رام سبد کون ہے ایک پوروش کا نام ہے اور اس کے بعد وہ تھک گیا یعنی اس رام سبد کی جگہ کون آیا وہ سبد آیا پھر آپ لوگ کہتے ہیں میں بڑھ رہا ہوں نا مان لیجے آپ کے دوست ہیں آپ کو کھیلنے کے لیے بلانے کے لیے آگئے تو آپ کیا کہیں گے اسے میں پڑھ رہا ہوں تم چلے جاؤ آپ نے کہا تو آپ اس سمیں ہوگے اتم پوروش اور تم چلے جاؤ تو آپ کے جو دوست ہیں آپ کے جو فرنڈ ہیں آپ کے جو امیتر ہیں وہ کیا ہوگے مدیم پوروش ہوگے تو اس پرکار سے ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ پوروش واج construct میں اتم پوروش کون ہوتا ہے میں اور ہم اتم پوروش ہوتا ہے مدیم پوروش کون ہوتا ہے تم یا تم مدیم پوروش ہوتا ہے اور انیہ پروس وہاں انیہ پروس ہوتا ہے اب ہم آگے پڑھتے ہیں اپنے جو آگے والے جو بھید ہیں ان بھیدوں میں سب سے پہلے نیجو آچک بہت ہی سرل ہے آپ پریباسہ دیکھو جس سرنام کا پریوگ کرتا کاراک شوائم کے لیے یعنی خود کے لیے کرتا ہے اسے نیجو آچک کہتے ہیں وہاں کے پڑھوگے تو یہ آپ کو سمجھ میں جائے گا ادھان بھی دیا ہوئے جیسے میں آپ وہی سے آیا ہوں یعنی میں سوائم آیا ہوں میں خود آیا ہوں اگر آپ نئے لکھ کے خود لکھ دیں گے تو بھی چلا جائے گا کئی لوگ کہتے ہیں یار میں خود ہی چلا جاؤں گا میں خود ہی چلا جاؤں گا مطلب وہ جو خود سب دینا وہ نیجو آچک شروع نام کا ہے کوئی گوشت میں کہتا ہے میں سوائم چلا جاؤں گا مجھے چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے تو کہتے ہیں سوائم یعنی وہ بھی نیجو آچک کی جگہ ہیں تو اس لئے کہتے ہیں آپ سوائم خود یہ جو سب دیں وہ کس کو درس آتے ہیں نیجو آچک شروع نام کو درس آتے ہیں آگے ہم دیکھتے ہیں اپنا جو تیسرا ہے سمبند و آچک کے شروع نام یہ بھی بہت سرل ہے آپ دیکھتے ہیں پتا چل جائے گا جس سے شروع نام سبدوں کے دوارا واقعوں میں پارش پر ایک شروع نام کتے ہیں ادھارنا آپ کے سامنے دیا ہے واقعے دیکھو گے تو تو زیادہ سمجھ مائے گا اور دیکھو میں نے ان لوگوں ان ناموں کو ان سرل نام کی جو ادھارن ہیں ان کو ہائلائٹ بھی کر رکھا ہے جو جیتا وہی سکندر جو جنمتہ ہے سو مرتا ہے جس کی لاتھی اس کی بھینس جیسا کرے گا ویسا بھرے گا تو کرے گا اور بھرے گا دونوں میں سمبند بنانے کا کام کون کر رہا ہے جیسا اور ویسا جب تم آتے ہو تب وہے جاتا ہے تو تم آتے ہو وہے جاتا ہے ان دونوں کے بیچ میں سمبند بٹھانے کا کام کون کر رہا ہے جب اور تب جو محنت کرے گا وہے سفل ہوگا تو محنت کرے گا اور سفل ہونے دونوں واقعوں میں سمبند بٹھانے کا کام کون کر رہا ہے جو اور وہے تو اس پرکار سے آپ ان سبدوں کو جو ہی دیکھو گے تو ہی آپ کو پتا چل جائے گا اس میں تو سمبند باتچک سرونام سبدوں کے دوارا پرشن کا بودھ ہوتا ہے تتہا سندے ہاسپد شتیدی میں پریوکت سنگیا کے بدلے پریوکت ہوتے ہیں انہیں پرشنوات چک آپ اتنا دھیان کر لو کہ جہاں پرشن کا بودھ ہوتا ہے وہاں پرشنوات چک سرونام کا پریوکت ہوتا ہے کون کون کیا کس نے کہوں کتنا کتنی کتنے کب کس کا کس کی انگری جی میں ہوتے ہیں ڈبلو اچ ورڈ وہ ڈبلو اچ ورڈ جو ہوتے ہیں وہ ڈبلو اچ ورڈ وائی وین وی ایر وات یہ سارے کس میں آتے ہیں پرشن بنانے میں آتے ہیں آپ دیکھو آپ نے پرشن پوچھا کون گا رہا ہے کون پڑھا رہا ہے دودھ میں کیا گر گیا کئی بار سے پکلے گر جاتی پتہ نہیں چلتا جہ پور جانے والی ٹرین کب آتی ہے تو یہ جو کب کیا کون اور جب آپ ابھی لوگ ڈاؤن میں بہاں نکلتے ہو تو گھر والے سیدھا سیدھا پرشن کرتے ہیں کہاں جا رہے ہو تو وہ کہاں سبد جو ہے وہ بھی کس کو درساتا ہے پرشن واتچک سارونام کو ہی درساتا ہے تو یہ سارے سبد کس کو درساتا ہے پرشن کو درساتا ہے اگلا نشطہ واتچک سارونام جسے سارونام سے وقتہ کے پاس یا دور کی کسی وستو کے نشطہ کا بود ہوتا ہے اسے نشطہ واتچک سارونام کہتے ہیں یہاں پنکھا ہے وہاں ٹیبل ہے یہ گھڑی ہے یہ گھڑیاں ہیں یہاں نہیں یہ گھڑیاں ہیں وہ پکشی ہیں تو اس پرکار سے جب سبدوں کا پریوک کرتے ہیں تو وہاں نشطہ واتچک سارونام کا پریویگ ہوتا ہے اور انتیم ہے نشطہ rate سارونام مطلب کیا ہو گیا اندھیرہ ہو گیا اندھیرہ ہوتے ہیں یہ آپ کو بہار کوئی آواز آتی ہے دروازے کے بار جو ہی دروازے کے بار آواز آتی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں کوئی ہے جو ہی یہاں پر سب بولتی ہو اس کا مطلب کیا ہو گیا وہ کوئی ہے آپ کو پتہ نہیں ہے نشطہ نہیں ہے اس لئے وہ کوئی اے نشچہ وچک سرونام ہو گیا تو اس کے پریبا سے دیکھو وہاں سرونام جو کسی نشچت وستو یا ویکتی کا بودھ نہیں کراتا نشچت کا نہیں بودھ کرواتا اسے اے نشچہ وچک سرونام کہتے ہیں کوئی کسی دودھ میں کچھ گر گیا کوئی دروازے پر کھڑا ہے میں نے یہاں کا پتہ کسی سے پوچھا کس سے پوچھا پتہ نہیں ہے لیکن کسی سے پوچھا تو تھائی تو کسی سے پوچھا تو اس پرکار سے یہ جو سبد ہیں یہ سبد انشچہ وچک کو درسات ہیں آپ لوگ ان سبی کو اپنے کوپی میں لکھئے ہمارے چینل کو لائک بھی کیجئے سبسکرائب کیجئے اور آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے تو کمنٹ موکس میں لکھئے سر ہمیں یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی بہت بہت دنیاواد